یہ سمجھتے ہیں کہ جس عذاب کی آپ بات کر رہے ہیں یہ قوم کی اجتماعی بدعملیوں کی وجہ سے جو ہے نا پاکستانی قوم کی اوپر آئے گا یا پھر جس طرح آپ کلیم کر رہے ہیں کہ امام مہدی کو نہ ماننے کی وجہ سے آئے گا بدعملی کو تو آپ پہلے ڈیفائن کریں نا وہ کیا ہوتی ہے قوم کی ساری بدعملی ہاں بدعملی قومِ لوت میں بہت مسئلہ ہوئے ہوں گے اسی طرح آدھ سمود میں بہت مسئلہ ہوئے ہوں گے وہ کون سی قوم تھی وہ دوسری قومِ شعب میں صلی اللہ علیہ السلام کی قوم میں بہت مسئلہ ہوئے ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ آسانی کرتا ہے نا ایک سلے بس دے دیتا ہے مثال کے طور پر آپ اگر کہیں ٹیچر ہیں یا اپنے گھر میں چلے جائیں اور آپ کے بچے بہت مستیاں کر رہے ہیں گند بنایا ہوئے بات نہیں سن رہے کچھ بھی ٹھیک ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جو سب سے پہلے وضو کر کے اثر کے لئے آ جائے گا نا ٹھیک ہے تو چلو اس کو میں چھوڑ دوں گا آپ نے انہیں منع کیا بیٹ پہ نہیں چڑنا مارنا پیٹنا نہیں ہے ایک دوسرے کو سادھالوں کے مروض نہیں توڑ دیں سب کچھ لیکن انہیں سارے کام کیے میں آپ جاتے کہتے ہیں جو بندہ نانا آیا یہ بھی نہیں کہتے کہ چھوڑ دیتے ہوں آپ جاتے کہ یہ کہتے ہیں جو بندہ نانا آیا نماز میں دس منٹ کے اندر اندر وضو کر کے اس کی خیر نہیں اس کا مطلب یہ جو آ گیا اس کی خیر ہے نا پھر آپ اس کو کہیں گے اچھا چلو اب اس نے کر تو لیا ہے کوئی بات تو اس نے کی ہے کہ میں اسے چھوڑ دوں تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی کرتا ہے بدہ مالی ہماری کتنی ہیں اب گننا شروع کریں عملے قوم میں لوت ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا اس قوم میں بتائیں جی یہ ان کی جارہا تھوڑا ویو دکھائیں ان کو یہ سب ہاں کرتے ہوئے ٹھیک ہے جنہوں نے کہا کہ ویڈیو نہ آیا ان کو پھر بلر کر دینا بعد میں ہاں جی سب سے پہلے عملے قوم میں لوت ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا اس قوم میں ہو رہا ہے ٹھیک ہے ناب طول میں کمی اس قوم میں ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی شرک ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہا ایک دوسرے کا حق مار رہے ہے کہ نہیں مار رہے بیویاں شوروں کی بے عزتی کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی لونڈی نے آقا کو جنہو ہے کہ نہیں جنہو ہے ماں باپ کو غلام بنائے ہو ہے اولاد نے کہ نہیں بنائے ہو اور کوئی نام لے لیں قتل و غارت بلا وجہ سود شرک کون سا کام ایک کام اچھا باپ نے ایک کام بتانا ہے جو اس کی ایک کام نہیں کرتی شراب پیریں سود کھا رہے ہیں قتل و غارت کر رہے ہیں ایک کام ہے نہیں کرتے صرف سوہر نہیں کھاتے باقی کوئی کام چھوڑتے نہیں ٹھیک ہے تو اب مجھے یہ بتائیں اللہ تعالیٰ پچھلی دفعہ بھی ہم نے آیت پڑھی ہے کہ اگر لوگوں کے اوپر ان کے عمال کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تو لَعَجْ جَلَلَهُمُ الْعَزَاب فوراً اللہ تعالیٰ ان کا پکڑ چکا ہوتا عذاب آ چکا ہوتا جب ایسی قوم کے حالت ہو جاتی ہے تو یہ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اچھا یہ کام کر لو لیاز کر جاؤں گا آپ کو کیا لگتا ہے میں بڑا صاف ہوں آپ کو کیا لگتا ہے امام مہدی کے دائیں بھائیں جو لوگ ہیں وہ بڑے صاف ہیں سب گناہ گا رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے بنائی کتا ہے کسی سے ایک گناہ ہوا ہے کسی سے دوسرا ہوا ہے کسی سے تیسرا ہوا ہے کسی سے چوتھا ہوا ہے اللہ کرے ہیں اللہ نے قبائر سے بچایا ہوا ہو لیکن جھوٹے گناہ تو ہوتے رہتے ہیں تو اب کسی کو احساس ہی نہیں ہے ادھر سے اللہ تعالیٰ کی آواز آگئی ہے کہ پہنچ جاؤ جس نے پہنچ گیا اس کا لحاظ کر جاؤں گا تو کوئی اتنا مست ہے کہ اللہ کو کہے ہاں پہنچ ہم دیکھ لیں گے تو ہے ہی نہیں تو ہمیں کچھ نہیں بکار سکتا تو پھر اللہ اس کو دیکھ لے گا ہاں جس کے اندر ڈر ہے وہ فٹا فٹ وضو کر کے پہنچ جائے کہ اللہ میں پہنچ گیا ہوں کم از کم لحاظ کر لینا اتنی بات ہے تو یہ معاملہ اس قوم میں ہر عمال کی وجہ سے یہ عذاب آتا ہے لیکن یہ عذاب سے بچنے کا ایک اللہ تعالیٰ نے ایک لائٹ ایڈ آف ٹرنل دے دی ہے کہ اچھا اس لائن میں ہو جاؤ ان میں لحاظ کر جاؤں گا قوم نو میں بھی سب مسائل تھے لیکن پھر حضرت نو علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کی تھی رب نغفر لی پہلے مجھے ماف کر دے وَلِي وَالِدِيَّ ماف کر یہ نہیں کہا کہ ان کو عذاب سے بچا لے یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَا مُؤْمِنَا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اور جو جو مان کے آجائے پہنچ جائے میرے گھر میں میری کشتی میں اس کا بلحاظ کر دینا رب نغفر ماف کر دینا گناہگار سب ہوتے ہیں انبیاء کو چھوڑ کے لیکن پھر بھی ان کی شان ہوتی ہے کہ وہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو یہ بدعمالیاں سب ہوتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا ایک وے آؤٹ دے دی ہے کہ میں لحاظ کر دوں گا ماف کر دوں گا اتنی سی بات ہے عذاب آتا بدعمالیوں کی وجہ سے یہ ہے لیکن اس کے اوپر مزید ڈھٹے رہنا پھر اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑتا پھر اللہ تعالیٰ لگا کے دکھاتا ہے عذاب کر کے دکھتا ہے دکھا دیتا ہے کہ میں کیسے عذاب بھیجتا ہوں